ہیلو نمازکار آر بی ٹوڈے ویدر یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حالی میں موسم بیباغ نے مونسون دو ہزار تیویس کے لیے پہلے چرن کا پروہ انمان جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور اس پروہ انمان میں موسم بیباغ نے بھارت کے تمام راچوں میں سامانے ورسہ کا انمان لگایا ہے یعنی کہ چھانمے پرتی ست پاری سے اس سال ہونے کا انمان موسم بیباغ نے لگایا ہے جبکہ کچھ ویدر چینل جو کی جانے مانے چینل ہے سکائیمنٹ جو کی موسم اس سال کا جو ہے وہ مونسون سامانے سے کم ورسہ کے انروپ بتایا ہے اور ہم نے بھی جو ہے وہ پہلے اس ویڈیو سے پہلے مونسون دو ہزار تیویس کے لیے دو ویڈیو بنایا ہے جو کی ایک ہم نے جنوری میں بنایا تھا اس میں بھی ہم نے سامانے سے کم باریس کا انمان لگایا تھا اور اس کے بعد میں فروڑی کے آس پاس ایک اور ویڈیو بنایا جس میں بھی ہم نے تیران میں پرتیسط باریس کا انمان لگایا تھا اور ویسی ہی اس تتیاں مونسون دو ہزار تیویس کے لیے ابھی بھی پرتیت ہو رہی ہے کہ بھارت میں سامانے ورسہ کا حالہ کی موسم بیباغ نے انمان لگایا ہے لیکن باریس کی جو اس تتیاں نظر آ رہی ہے وہ سامانے سے کم باریس ہونے کا سنکیت ابھی مل رہے ہیں ابھی آپ اگر آپ اس وقت کے مانچتر میں دیکھیں گے کہ کہاں پر کتنی باریس ہونے کی سنباغ نہ ہے جہاں پر آپ کو گہرے پیلے کلار میں نظر آ رہے ہیں ان بھاگوں میں باریس جو ہے وہ مونجن دو ہزار تیویس کے دوران کم ہونے والی ہے اور جبکہ جہاں نیلے کلار میں نظر آ رہا ہے ان بھاگوں میں باریس کی گھتیتیاں اچھی رہنے والی ہے جس میں اگر ہم بھارت کے محب پر نظر ڈالیں گے تو اتر بھارت کے اور چینٹرل انڈیا کے کچھ بھاگوں میں رسطتیاں خراب ہو سکتی ہے جس میں راجستان کے زیادہ تر علاقے سامل ہیں کچھ رات اور پچھمی مہتے پردیس کے ساتھ ساتھ ہریانہ اور اتر پردیس کے کچھ بھاگوں میں باریس کی گھتیتیاں مونجن دو ہزار تیویس کے دوران نیراز کر سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ بشت بنگول کے کچھ علاقوں میں اور مہاراستر کے تلنگانہ کے کچھ بھاگوں میں باریس کی گھتیتیاں سال کم دیکھنے کو ملے گی اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی آگے آپ کو بتانے والے ہیں کہ موسم بیباغ نے اسے کیسے پردیکسن کیا ہے اور کس طریقے سے سمجھانے کا پریاز کیا ہے ابھی آپ اس میں دیکھیں گے کہ بھارت میں اس سال مونسون سیزن کے دوران سامانے سے کم باریس کے کتنے چانسے سے سامانے سے زیادہ کتنی باریس ہو پرشنٹیج میں بات آئی گئی ہے موسم بیباغ کے دورہ اگر ہم بات کریں سامانے سے بہت کم باریس کی سمبھاونا یعنی کہ 90% سے بھی کم باریس کی سانسے جو ہے وہ 22% تک سمبھاویت نظر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ 90 سے 95% کے بیچ میں 29% کی سمبھاونا یعنی کہ سامانے سے نیچے باریس کی سمبھاونا جو ہے وہ 29% ہے جبکہ سامانے باریس یعنی کہ چانمے سے 104% جو باریس ہوتی وہ سامانے باریس کے انترگت آتی ہے جس کی سمبھاونا سب سے زیادہ 35% موسم بھی بھاگنے لگائی ہے اور سامانے سے زیادہ باریس کے سمبھاونا 11% ہے اور 30% سے اگر آپ دیکھیں گے تو 3% نظر آ رہی ہے تو ان آنکڑوں کو دیکھ کر کے آپ کو پردید ہوگا کہ باریس کی گھت پیڑیاں سامانے کے آس پاس ہی رہنے والی ہیں سامانے سے زیادہ باریس کے سانسے بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ اللینو کا سال یہ دکھائی دی رہا ہے اللینو جو ہے وہ اب دیرے دیرے اوبرتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی استطیاں جون میں کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گی اور اسی پرباو سے جو ہے وہ کچھ سے ویڈر موڈلز کچھ سے آئیوڈی یعنی کی کتنا پوجیٹیو ہوگا لیکن آئیوڈی پوجیٹیو رہے گا لیکن بہت زیادہ پوجیٹیو نہیں رہنے کی وجہ سے بہارت میں اس سال کا مونشن سامانے سے کم ہی دیکھنے کو ملے گا تو اگر ہم بہارت کے محرم میں دیکھیں کہاں پر کتنی بارز ہو سکتی ہے یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ موسم بی بھاگ نے الگ الگ راجعوں میں کہاں پر کتنی بارز کی سنبھاؤنا ہے اس کا پرڈکسن اس میپ کے ماتے میں سے دیا گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ راجتان کے جاتاں تر بھاگوں میں بارز سے اس سال کم ہونے والی ہے یعنی کہ سامانے سے کم بارز کی گتپیدیاں دیکھنے کو ملے گی جہاں پر آپ کو واحد کلر نظر آ رہا ہے ان بھاگوں میں بارز کی گتپیدیاں سامانے کی آسفاس ہی رہنے کی سنبھاؤنا ہے اور جہاں پر نیلے کلر میں نظر آ رہے ہیں وہاں پر سامانے سے جاتاں بارز ہوگی اگر ہم سامانے سے کم بارز کی بات کریں تو ہریانہ کے چھتروں کے ساتھ ساتھ راجتان اور گوچرات پچھمی مدے پردیس اور مہاراستر کے بیدرب چھتر کے ساتھ ساتھ مدے مہاراسترہ اور تیلنگانہ کے اتری علاقوں میں سامانے سے کم بارز سے اس مونسون سیزن کے دوران ہونے والی ہیں اس کے علاوہ اندرپدیس، کیرلا، تمیلاڈو، کرناٹک کے دکشن علاقوں میں سامانے یا پھر سامانے سے زیادہ بارز ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ چھتیسگڑ، جہرکنڈ، بیہار کے علاقوں میں اور روڑی شاہ کے بھاگوں میں سامانے سے زیادہ بارز کا انمان اس مونسون سیزن کے دوران موسم بھی بھاگ نے لگایا ہے پوروی بھارت کے راجوں میں بھی بارز کی گتویدیاں ٹک ٹک رہنے والی ہیں جبکہ شکن اور میڈالے کے کچھ بھاگوں میں بارز کی گتویدیاں سامانے سے کم دیکھنے کو ملے گی اور ہیمال چھتروں میں جمع قسمی لدھاک اور ہیمالے کے کچھ بھاگوں میں مونسون جو ہے وہ اس پار کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا یہاں پر سامانے سے زیادہ بارز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اترہ کھن کے نیچلے علاقوں کے ساتھ ساتھ ہیمال چل کے بھی نیچلے علاقوں میں کم بارز ہونے کا انمان موسم بھی بھاگ نے لیا گیا ہے اور پنجاب کی بات کرتے ہیں پنجاب میں کل ملاکر کے ٹک ٹک بارز کی گتویدیاں اس مونسون سیزن کے دولان دیکھنے کو ملے گی موسیقی